ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک زبردست ٹرک کے بارے میں ڈسکس کریں گے جس کو یوز کرتے ہوئے آپ لو ویڈیو کوالٹی کو آسانی کے ساتھ 4K ہائی ریزولیوشن میں کنورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی کسی ویڈیو کی کوالٹی لو ہے آپ اس ویڈیو کو ایچ ڈی یا 4K میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹرک کے ذریعے آپ اپنی ویڈیو کو آسانی کے ساتھ 4K یا پھر ایچ ڈی ورجن یا کوالٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں دیکھیں یہاں پر ایک ویڈیو ہے آپ اس کی کوالٹی چیک کر سکتے ہیں اس کی کوالٹی دیکھیں بہت لو کوالٹی کی ویڈیو ہے ہم اس کو ہائی کوالٹی 4K کوالٹی میں کنورٹ کریں گے کیاپٹ اپلیکیشن کو یوز کرتے ہوئے فرنڈز میتھد بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر کیاپٹ اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد فرنڈز نیو پروجیکٹ والے ٹیپ کو ٹچ کرنا ہے اور یہاں سے اس ویڈیو کو سلیکٹ کرنا ہے جس ویڈیو کو آپ 4K یا ایچ ڈی کوالٹی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے میں اس ویڈیو کو ٹچ کر کے سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد فرنڈز یہاں سے آپ نے ایڈ والے ٹیپ کو ٹچ کرنا ہے اور اپنی اس ویڈیو کو اپنے پروجیکٹ میں ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد فرنڈز آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کا نیچے ویڈیو باہر ہے آپ نے اس ویڈیو باہر کو ٹچ کرنا ہے ٹچ کرنے کے بعد یہاں پر جو آپ کی ویڈیو ہے وہ آٹو سیلیکٹ ہو جائے گی اس کے بعد فرنڈز آپ نے یہاں پر ایڈجس والے ٹیب میں آنا ہے تو ایڈجس والے ٹیب کو آپ نے یہاں سے ٹچ کرنا ہے اور اس کے بعد فرنڈز یہاں پر آپ نے گرافز والے ٹیب کو مینز گرافز والے ٹول کو ٹچ کر کے سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پر دیکھیں فرینڈز دو طرح کی مینز کے ایک لائن بنی ہوئی ہے اور اس لائنز پر دو طرح کے ڈاٹس ہیں آپ نے سب سے پہلے ایک ڈاٹ کو ٹچ کرنا ہے اور اس کے بعد فرینڈز اس ڈاٹس سے ایک سرکل بن جائے گا اس سرکل کو آپ نے ڈریک کرتے ہوئے اس کونے پر لے آنا ہے اس کے بعد فرینڈز جو یہ ساتھ والا سرکل ہے اس کو بھی آپ نے یہاں سے ٹچ کرنا ہے اور اس کو یہاں سے ڈریک کرتے ہوئے اس کونے تک آپ نے لیانا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے ریڈ کلر والے سرکل کو ٹچ کرنا ہے اور اسی طرح سے آپ نے اس کونے والے ریڈ سرکل کو بھی ٹچ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو بھی آپ نے یہاں سے ڈریک کرتے ہوئے اسی طرف لیانا ہے اور اس کو بھی اسی طرف اس کے بالکل اوپر آپ نے لیانا ہے اس کے بعد گرین کلر والے سرکل پر آنا ہے اور اس سرکل کو بھی آپ نے یہاں سے ٹچ کرتے ہوئے اسی طرح انہی لائنز کے اوپر بلکل لے آنا ہے جن لائنز کے اوپر آپ کے جو دوسرے کلرز ہیں تو یہاں سے دیکھیں میں اس کو بھی ڈریک کرتا ہوا یہاں پہ لے آنگا اور یہاں پہ چھوڑ دینا ہے اس کے بعد فرینز جو یہ بلیو کلر کا سرکل ہے اس کو آپ نے یہاں سے ٹچ کر کے سلیک کرنا ہے اور نیچے یہاں پر جو سرکل ہے اس کو آپ نے یہاں سے ٹچ کرنا ہے اور اس کو بھی آپ نے یہاں سے اس طرح سے ڈریک کرتے ہوئے ان کے اوپر لے آنا ہے اور اس کو بھی آپ نے اس طرح سے ڈریک کرتے ہوئے بلکل ان کے اوپر ہی لے آنا ہے دیکھیں جب یہ تمام کے تمام ایک لائنز میں مل جائیں گے تو آپ نے یہاں پر ٹک ماک انشان کو ٹچ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ٹک ماک انشان کو ٹچ کرنے کے بعد اپنی ویڈیو کے کلر کو اس طرح سے کر لینا ہے اس کے بعد فرنڈز یہاں سے آپ نے اس ایرو کو ٹچ کرنا ہے اور اپنی ویڈیو کو انسیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد فرنڈز آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ایفیکٹس کا ٹول ہے آپ نے اس ایفیکٹس کے ٹول کو یہاں سے ٹچ کرنا ہے اور یہاں پر ویڈیو ایفیکٹس والے ٹول کو ٹچ کرنا ہے اس کے بعد فرنڈز آپ نے یہاں سے جو بیسک یہاں پر ایفیکٹس ہیں اس کو آپ نے سلیک کرنا ہے اور یہ دیکھیں جو چوہستہ نمبر پر بلر کا آپشن ہے اس بلر والے آپشن کو آپ نے یہاں سے سلیک کرنا ہے اور ٹک مارک کو ٹچ کرتے ہوئے اس بلر کو اس ویڈیو پر اپلائے کر دینا ہے اب فرنس جتنی بھی آپ کی ویڈیو ہے اس ویڈیو تک آپ نے اس افیکٹ کو ڈریک کرتے ہوئے لے آنا ہے مینز کہ یہاں سے آپ نے اس کو اپنی انگلی سے پکڑنا ہے اور اس کو ڈریک کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کے آخری لاسٹ پورشن تک لے آنا ہے اس کے بعد فرنس یہاں سے اس اپشن کو مینز کہ اس کو آپ نے یہاں سے چھوڑ دینا ہے دیکھیں ہمارا جو آپشن تھا مینز کہ جو ہمارا افیکٹ تھا وہ ساری ویڈیو پر اپلائی ہو گیا ہے تو ہم نے اس کو پراپرلی اپنی ویڈیو پر اپلائی کر لینا ہے تو یہاں سے میں اس کو یہاں تک اپلائی کر لیتا ہوں اس کے بعد فرنس آپ نے ان ایروز کو ٹچ کرنا ہے اور بیک پر آ جانا ہے اس کے بعد فرنس آپ نے کہہ کرنا ہے کہ اوپر دیکھیں دس اسی پکسل کوالٹی لکھی ہوئی ہے آپ نے اس کو ٹچ کرنا ہے اور یہاں سے اس لائنز کو ڈریک کرتے ہوئے آپ نے 2K یا 4K پہ لیانا ہے اور ایرو والے سائن کو آپ نے ٹچ کرنا ہے اور اپنی اس ویڈیو کو آپ نے ایکسپورٹ کر لینا ہے ویڈیو کو ایکسپورٹ کرنے کے بعد آپ نے کیپ کٹ کو یہاں سے کلوز کر دینا ہے اب آپ نے دوبارہ سے کیپ کٹ اپلیکشن کو ٹچ کر کے اوپن کرنا ہے اور یہاں پر نیو پروجیکٹ کو ٹچ کرنا ہے اس کے بعد فرنس آپ نے اسی پریویس ویڈیو کو لو کالٹی ویڈیو کو دوبارہ سے سیلیک کرنا ہے ایڈ والے بٹن پر ٹچ کرنا ہے اور اپنی ویڈیو کو دوبارہ سے آپ نے ایڈ کر لینا ہے اب یہاں دیکھیں فورس نمبر پر جو اوورلے کا ٹول ہے اب آپ نے اس کو ٹچ کر کے یہاں پر ایڈ اوورلے والے ٹول کو ٹچ کرنا ہے اور جس ویڈیو پر ہم نے گرافکس ایڈ کیے تھے اسی ویڈیو کو آپ نے یہاں سے سلیک کر کے ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد فرنس اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دونوں فنگرز کی مدد سے ڈریک کرتے ہوئے اپنی پریویس ویڈیو کے بالکل اوپر لگا دینا ہے اس کے بعد فرنس اسی ویڈیو کو ہم ڈریک کرتے ہوئے بالکل اپنی ویڈیو کے اوپر لی آئیں گے اس کے بعد فرنس یہاں سے آپ نے بیک پیانا ہے بیک پیانے کے بعد آپ نے دوبارہ سے اس گرائب فکس والی ویڈیو کو ٹچ کر کے سلیک کرنا ہے اور یہاں پر سپلائس والے ٹولز کو ٹچ کرنا ہے اس کے بعد فرنس یہاں سے آپ نے ایک اور اس کے اوپر ایفیکٹ ایڈ کرنا ہے جو ہے برن گئے فرنس جو برن کا ریشو ہے وہ آپ نے تقریباً پچیس پرسینٹ یا چوبیس پچیس پرسینٹ رکھنا ہے اور اس کے بعد ٹک ماک والے شان کو یہاں سے ٹچ کرنا ہے اس کے پر دس اسی پکسل کو ٹچ کرنا ہے اور ٹو کے فور کے قوالٹی میں آ جانا ہے اور یہاں پر ایرو والے سائن کو ٹچ کرتے ہوئے اپنی اس ویڈیو کو فور کے یا ٹو کے قوالٹی میں ایکسپورٹ کر لینا ہے جب یہ ویڈیو ایکسپورٹ ہو جائے گی تو میں آپ کو اس کی قوالٹی بھی دکھاؤں گا سو دیکھیں فرینڈز ہماری جو ویڈیو ہے وہ ایکسپورٹ ہو گئی ہے اور یہاں سے ہم اسے پلے کر کے دیکھتے ہیں تو اس کا ریزرل دیکھیں بلکل فور کے ایچ ڈی میں ہے یہاں پر ڈن والے ٹیپ کو ٹچ کرتے ہیں اس کے بعد اس اپلیکشن کو کلوز کر دیتے ہیں اب میں آپ کو گیلری میں سے دوبارہ سے دکھاتا ہوں یہاں سے آپ کو بلکل اس کا واضح فرق نظر آئے گا ایل بم میں جاتے ہیں ایل بم میں جانے کے بعد ہم ان ویڈیوز پہ آتے ہیں دیکھیں فرینڈز یہ جو ہماری پریویس ویڈیو تھی لوگ کوالٹی میں یہ وہ ویڈیو ہے آپ غور سے دیکھیں ان کے جو یہاں پر ہیومن ہیں ان کے آپ فیسز کو دیکھیں اور ویڈیوز کے کلرز وغیرہ کو دیکھیں اب ہم بیک پہ آتے ہیں بیک پہنے کے بعد یہ جو ویڈیو ہم نے ایکسپورٹ کی تھی فور کے کوالٹی کی اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیں فرینڈز اس ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں کافی سری امپروومنٹ آئی ہے مینز کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ ہماری فور کے ویڈیو میں ایزلی کنورٹ ہو گئی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کا فرق اور اس ویڈیو کا فرق آپ دونوں ویڈیو کا فرق آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا تو فرینڈز اس ٹرک کو آپ کسی بھی ویڈیو ایڈنگ اپلیکشن میں اپلائی کر سکتے ہیں میتھڈ میں آپ کو دوبارہ سے بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنی ویڈیو کو کسی بھی ویڈیو ایڈنگ میں ایڈ کرنا ہے اس کے بعد فرینڈز آپ نے اس ویڈیو کے اوپر گریفیکس کے جو فور کلرز ہیں ان کے ایروز کو آپس میں ملانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ایفیکٹس آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد فرینڈز اس ویڈیو کو آپ نے فور کے کالٹی میں ایکسپورٹ کر لینا ہے اسی ویڈیو ایڈنگ اپلیکشن کے اوپر آپ نے اپنی جو وہی ویڈیو ہے لوگ کالٹی والی ویڈیو اس کو اوپن کرنا ہے اور اس کے بعد ایڈ آور لے ایڈ کرنا ہے اور آور لے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے سپلائیز کے ذریعے یہاں سے برن کر لینا ہے اور برن کی کوالٹی آپ نے تقریبا 24-25% مینز کے 24-25 فیصد ہی آپ نے اس کی کوالٹی رکھنی ہے اس کے بعد اس کو بھی آپ نے 2 کے 4 کے میں ایکسپورٹ کر لینا ہے تو فرنڈز اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجے گا اور میرے ویڈیو کو لائک کیجے گا اگر آپ کو اس ویڈیو سے لیٹر کسی قسم کی پرابلم ہو تو آپ مجھے کمیٹس باکس میں کمیٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں تینکس پر ووچنگ